بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة و سلام علی من لا نبی آبادہ اما آباد یہ وظیفہ حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا سب سے خاص وظیفہ ہے یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکدہو نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی جو ڈائری تھی اس ڈائری کے اندر یہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ وظیفہ اس ڈائری میں لکھا ہوا تھا بڑا ہی مجرب ہے خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے بہت سارے وظائف منقول ہیں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں سب سے خاص وظیفہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہی ہے اور یہ ہر حاجت کے لئے بے شک آپ آزمائیں بہت ہی مجرب ہے و ہزاروں بار آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑا علم دیا تھا اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک میں سورہ کحف کے اندر اس واقعہ کا ذکر ہے اللہ نے بڑا علم دیا تھا بڑی حکمت دی تھی تو یہ وظیفہ بہت ہی بڑا زبردست نایاب انتہائی قیمتی وظیفہ ہے اس کو ضرور آزمائیں انشاءاللہ کوئی حاجت نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو دیکھیں ہم دنیا کی حاجت کے لئے بھی دعا کریں وضائے فڑھیں اور اسی طریقہ اسی طرح جنا آخرت کی جو ہماری حاجت ہیں آخرت کو ہم بھول گئے ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے کتنی حاجتیں ہیں یا اللہ میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں میرا جنا بغیر حساب کتاب کے مجھے جنت میں داکل کر دے مجھے عشر کے میدان میں یا اللہ رسوائی سے بچا دے عشر کے میدان میں یا اللہ مجھے عرش کے نیچے سایا عطا فرما یا اللہ عمل نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل جائے جنت الفردوست مل جائے اور اسی طرح جنا سکرات کے وقت موت آسانی کے ساتھ آ جائے قبر کے جو سوالات ہوں گے یا اللہ اس میں میرے لئے آسانی فرما دے دیکھیں آخرت کو ہم بھول گئے آخرت کے لئے دعا نہیں کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آب زمزم پیا تو کیا دعا کی یا اللہ کیونکہ آپ زمزم پینے کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ دعا کو قبول کر دے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعا کی آپ زمزم پینے کے بعد یا اللہ میرے آخرت کی پیاس بجا دے آخرت کی پیاس بجا دے آخرت سامنے تھی آخرت کے لئے دعا کی آپ ہم خود سوچیں اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں ہم نے جب آب زمزم پیا ہے کبھی آخرت کے لئے ہم نے دعا کی ہے دنیا کے لئے بھی دعا کرنی ہے کسی نے اولاد کے لئے دعا کی کسی نے اولاد کی نیک صالح ہونے کی دعا کی کسی نے رز کے لئے دعا کی کوئی بیمارتہ بیماری کے لئے اس نے دعا کی کسی نے حافظہ کے لئے دعا کی کسی نے سامنے چونکہ آخرت ہے دنیا ہے آخرت نہیں ہے ہم دنیا کو بھی سامنے رکھیں اور آخرت کو بھی سامنے رکھیں آخرت کو بھولے نہیں ہمیں جانا ہے تنہا جانا ہے اکیلا جانا ہے بہت بڑے شخت مراحل ہیں منزلیں ہیں ان کو تے کرنا آسان نہیں ہے اس کے لئے ایک تو آخرت کی ہم تیاری بھی کریں اللہ کی اطاعت اللہ کی رسول کی اطاعت کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اللہ پاک کی حکموں کو پورا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے ایک تو اللہ ہماری دنیا بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا دنیا کے اندر چین والی رات والی سکون والی برکت والی زندگی دے دے گا اور کل کامد دیں اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کامیاب کرے گا اس لئے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے اور اللہ پاک کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ دنیا آخرت کے پریشانیوں سے بچ جائیں ایک تو عامال کے ذریعے سے ایک توبہ کے ذریعے سے ایک تو یہ وظائف ہیں دنیا بھی مانگیں آخرت بھی مانگیں یہ اللہ پاک نے خود ہمیں سکایا ربنا کہ دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو دنیا کے ساتھ بھی انسان آفیت کے ساتھ رہے اور آخرت کے دن بھی اللہ پاک آفیت کا معاملہ فرمائے دونوں کو لے کر چلنا ہے لیکن ہم نے کیا کہ دنیا کو لے لیا آخرت کو چھوڑ دیا تو آخرت کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ ہمیں جانا ہے القبر بابن لابدہ فیہ من نزول کہ قبر وہ درواز ہے ہر ایک کوشی میں داخل ہونا دیکھیں تنہے تنہا دنیا کے گرد کی ہم فکر کرتے ہیں کرنی چاہئے لیکن ہمارا اصل گرد و قبر ہے اس قبر کی فکر نہیں کرتے ہیں کوئی کتنے کوئی وظیفہ بتا دیں میرا گرد اپنا گرد مل جائے میرا گرد بن جائے یہ دعا کرتے ہیں کرنی چاہئے لیکن کبھی یہ وظیفہ نہیں مانگا کہ مجھے کیسا وظیفہ بتا دیں میرا قبر جنا وہ میری قبر کشادہ ہو جائے میری قبر بن جائے وہ میرا اصل گر ہے کتنے سال وہاں رہنا ہے تنہے تنہا رہنا ہے وہاں مجھے جنا چین سکون مل جائے آرام مل جائے آخرت کو بھولے نہیں آخرت ہمارے سامنے ہو ہم اپنے دعاوں میں اور اسی طرح جنا اس کی تیاری میں لگ جائے کہ ہماری آخرت بن جائے اور آخرت بن جائے گا اللہ دنیا بھی بنا دے گا تو یہ وظیفہ ہے تو ہر حاجت کے لئے ہے تو اس لئے جنا اپنی دنیا بھی مانگیں اللہ پاک سے اور اپنی آخرت بھی مانگیں اللہ پاک سے وظیفہ بہتی آسان ہے اور یہ دو رکعت نفل ہے دو رکعت نفل اس طرح پڑھیں جیسے میں بتاتا ہوں جیسے کہ جنا خضر علیہ السلام نے بتایا ہے اس کو پڑھیں اور اس میں ایک ہزار حاجتیں پوری ہوں گے ایک ہزار ہماری حاجتیں زیادہ پانچ ہیں دس ہیں بیس ہیں پچاس ہیں زیادہ زیادہ سو ہمارے حاجتیں ہیں لیکن اس میں رکھائے کہ ہزار حاجتیں پوری ہو جائیں گے ہزار حاجتیں تو دنیا کی حاجتیں بھی اللہ سے مانگیں آخرت کی حاجتیں بھی اللہ سے مانگیں تو دو رکعت نفل پڑھیں صلات الحاجت کی نیت کر کے پہلے رکعت میں سانہ پڑھیں گے الحمد پڑھیں گے الحمد صریح پڑھنے کے بعد سورہ کافرون قُلْ يَا أَيُّ الْكَافِرُونَ یہ پوری سورہ دس مرتبہ پڑھیں گے اسی طرح کے دوسری رقعت میں الحمد شریف کے بعد جوانا سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھیں گے پہلی رقعت میں سورہ کافرون دس مرتبہ دوسری رقعت میں سورہ اخلاص یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ پوری سورہ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے تو اسی طریقے سے اپنی نماز پوری کر لیں گے جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں دو رکعت پڑھ لیا اس کے بعد سلام پیرنے کے بعد اب دس مرتبہ دروس شریف پڑھ لیں گے کوئی بھی دروس شریف ہو دس مرتبہ تیسرہ کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم یہ دس مرتبہ پڑھیں گے اسی طریقے دس مرتبہ دس مرتبہ یہ پڑھیں گے پھر اپنے لئے دعا کریں گے جو آپ کی حاجت ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے خوب دعا کریں گے انشاءاللہ اکنی ہزار حاجتیں پوری ہو جائیں گے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو کتنی بڑی حاجت ہو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی بہت ہی مجرب ہے اور یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے ہر بین بائی تک اس وظیفے کو پہنچا دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین